اعوذ باللہ من الشیطان غلجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل الاقتتم من لسانی یفقہ قولی ربی زدنی علماء السلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج تاریخ ہے 29 اپریل 2021 بروز جمعیرات جماعت نہم جونئر اسلامیات لازمی لیکچر نمبر 6 ہمارا آج کا عنوان ہے موضوعاتی متعلقہ نمبر 1 میں سوال نمبر 2 قرآن مجید کی حفاظت آج کے تدریسی مقاصد ہیں طلبہ قرآن کی حفاظت کی طریقے جان سکیں قرآن کو ایک رات پر جمع کرنے والے کو کیا کہتے ہیں اور قاتبین وحی کیسے کہتے ہیں قرآن پاک انسان کی انفرادی زندگی اس کی اجتماع زندگی معاشرتی حقوق اور معاشی امور کے بارے میں بنیادی ہدایات فرہام کرتا ہے سوال نمبر 2 ہے حفاظتِ قرآن قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی خود اٹھا لیا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بے شک ہم نے ہی یہ قرآن ذکر قرآن مجید نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں قرآن مجید کی حفاظت کے تین ادوار ہیں پہلا اہد نبی میں قرآن مجید کی حفاظت آحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہد مبارک میں قرآن مجید کی حفاظت کے تین طریقے تھے کتابت یعنی لکھنا حفظ زبانیات کرنا اور تیسرا تلاوت کتابت میں قرآن مجید اکٹھا نازل نہیں ہوا یہ تقریباً تیس سال کے عرصے میں نازل ہوا اور اس کو لکھا جاتا رہا کاتبین وحی وہ صحابہ جنہیں قرآن مجید کی ایک بھی آیت لکھنے کا شرف حاصل ہوا اسے کاتبین وحی کہتے ہیں ان کی تعداد تقریباً چالیس بنتی ہے جو قرآن آیت یا صورت نازل ہوتی نبی باقصر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاتب وحی کو بلوا کر لکھوا لیتے اور ہدایت فرما دیتے کہ اسے فلان صورت یا آیت سے پہلے یا بعد میں لکھا جائے پھر متعین مقام مسجد نبی میں ایک خاص مقام مخصوص تھا جہاں وہ لکھی ہوئی آیت رکھ دی جاتی تھی صحابہ اکرام اس کی نقل کر کے لے جاتے اس طرح اہد نبی میں کتابت قرآن کا کام کیا گیا حفظ جو صحابہ اکرام آیت لکھ لیتے وہ اسے ساسا یاد بھی کر لیتے اس طرح قرآن ساسا لکھا بھی جاتا رہا اور حفظ بھی ہوتا رہا اس کار خیر میں خواتین و حضرات نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا جن یہاں تک کہ اہد نبی میں اکثر امہات المومنین صحابہ صحابیات اور اہل بیدر بید میں سے کئی افراد کو قرآن حفظ ہو چکا تھا اسی طرح تلاوت ہے قرآن مجید کی حفاظت کا ایک ذریعہ تلاوت بھی تھی پانچوں نمازوں کے دوران قرآن مجید کی تلاوت ہر صورت کرنی پڑتی اور رمضان کے مہینے میں تراوی کے دوران بھی پورے قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے دوسرا دور ہے صدیقی اہد ستیقی دور میں قرآن مجید کی حفاظت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں قرآن مجید کی حفاظت اور تدوین کی خدمات سرانجام دی جو کہ کچھ تفصیل درزیل ہے جنگ ایمامہ میں کثیر حفاظ صحابہ کرام کی شہادت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مسلمہ قذاب کے خلاف جنگ لڑی گئی جنگ ایمامہ میں کثیر حفاظ کی حفاظ صحابہ کرام شہید ہو گئے جن کی تعداد تقریباً ستر بتائی جاتی ہے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا جب کثیر صحابہ کی شہادت کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر کو مشورہ دیا کہ قرآن مجید کو ایک اجزاء میں یعنی ایک کتابی شکل میں مرتب کر لیا جائے حضرت ابو بکر نے کافی غور و فکر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو تسلیم کر لیا اور پھر حضرت زیاد بن ثابت انساری کا تقرر ہوا حضرت ابو بکر نے قرآن کا کام حضرت زیاد بن ثابت انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرٹ کر دیا جنہوں نے قرآن کی تمام لکھے ہوئے اجزاء کو جمع کر کے قرآن مجید کا ایک نسخہ تیار کیا جس میں آیات اور صورتوں کی ترتیب اور نام وہی تھے جو نبی پاکست سلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مقرر فرمائے تھے اہد عثمانی کے دور میں قرآن کی حفاظت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں قرآن مجید کو ایک قرآن میں جمع کر دیا اسی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع القرآن بھی کہا جادہ ہے عربوں میں اس وقت سات قرآنیں مشہور تھی اور قرآن کو کسی بھی قرآن میں پڑھنا جائز تھا لیکن اسلام جب عرب سے نکل کر دوسرے علاقوں میں پھیل گیا تو قرآن کا اختلاف پیدا ہو گیا جس کا خاتمہ بہت ضروری تھا حضرت عزیفہ بن جمان ازربائیجان اور ارمینہ کے علاقوں کے دوروں کے دوران دیکھا کہ لوگوں کا قرآن پڑھنے کا جو طریقہ ہے اس میں اختلاف پایا جاتا ہے انہوں نے مدینہ سے واپس آ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ امت مسلمہ کو اس اختلاف سے بچانے کے لئے قرآن مجید کو ایک قرآن کے مطابق کر دیا جائے اس کے لئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زیاد بن ثابت کی سربرائی میں ایک کمیٹی کا قیام کیا جس میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زیاد ساتھ بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبد الرحمان بن حارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مشتمل کمیٹی تشکیل دی گئی ان میں حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ باقی تمام اصحاب قریشی تھے اس طرح اس کمیٹی نے پورے قرآن مجید کو قریشی قرآت اور لہجے کے مطابق لکھ دیا بعد میں اس کی نکول تیار کر کے ایک نسخہ مدینہ طعبہ میں رکھ دیا اور باقی تمام صوبائی دار الحکومتوں میں ایک ایک نسخہ بیج دیا گیا اور یہ ہدایت جاری کی گئی کہ آئندہ قرآن مجید کی تلاوت اور قرآت اسی نسخے کے مطابق کی جائے آج کی سرگرمی ہے نزول قرآن کا واقعہ اپنے الفاظ میں بیان کریں ہماری آج کی ڈائری ہے موضوعاتی مطالعہ نمبر ایک قرآن مجید کی حفاظت یاد کرنا ہے اور آپ نے اس کے دس مختصر سوال بنانے ہیں اب ہم دعا پڑھ لیتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدکا شہد واللہ الہ الا انتا استغفرکا واتوبو علیک اللہ حافظ